بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن ایمان آج اب تیگر انیس سو ستر کی پیار تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ انیسا کی ساتھی آیت سے ہو رہا ہے 4 over 6 zero یہ آیت ایک ہی معذوب کے سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں جس کی اتداء کعب کا درس پر ہوئی تھی بڑی اہم کڑیاں اور بڑا ہی اہم معذوب آج کل اور کچھ عرصہ پہلے سے اسلامی نظام اسلامی حکومت دونے شریعت ان چیزوں کا چرچہ عام ہو رہا ہے لیکن کہیں سے متعین طور پہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا نظر بتاتا ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا متشکل کیسے ہوتا ہے یہ نظام غیر اسلامی نظام سے متنیز اس طرح سے ہوتا ہے متعین طور پہ یہ چیز کہیں سے نہیں آتی نہ اقامت دین کے اجارتداروں کی طرف سے نہ ان سے جنہوں نے یہ پہلی دفعہ اسطلاحات استباب اور یہ حسن اتفاق ہے کہ این انہی دنوں قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جس نے اس نے اسلامی نظام کے اصولی خط و خال کو نمائی طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو یہ سے اعتبار سے بھی یہ آیات اور یہ موضوع زیادہ اہم ہو جاتا ہے تابقہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی شریعت کی بنیاد ایک ہی آیت پر ہے دیگر آیات اس کی تشریح کرتی ہیں اور وہ یہ وہی پانچ بٹا چوالیس کی جو لوگ خدا کی اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں کراتے ہیں حکومت قائم کرتے ہیں وہ مومن ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے اور جو فیصلہ جو حکومت جو طرز زندگی اس کے خلاف ہے اسے کفر کہا جاتا ہے کتنا بیان اور نمائع کا عقود ہے جو دے دیا گیا لیکن اس کے آگے وہ چلتا ہے اور وہ مذہب اور دین میں فرق کرتا ہے مذہب میں خدا کے آقام کی جسے بھی وہ خدا آقام سمدھی آہل مذہب اس کی عطایت اپنے اپنے طور پر انفرابی طور پر ہوتی ہے زندگی کے اجتمائی نظام سے اسے اسے وادتا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نظام حکومت کا سہتدر کیوں نہ ہو مذہب اس کے اندر پنپتا ہے جیتا جاگتا رہتا ہے تعرض نہیں کرتا اسے دین کی یہ قصیت نہیں ہے دین کی جسمائی نظام کا نام ہے اگر یہ نظام نہ ہو تو وہ مذہب ہوتا ہے اور اس نظام کی بنیاد ہے کہ حکومت خدا کی کتاب کے مطابق خائم کی جائے پھر وہ اسلامی ہوتی ہے ایسا نہ ہو وہ اسلامی نہیں ہوتی اب اس نظام کے مطلق اس نے یہ بتایا کہ نظام کی ایک مرکزیت ہوتی ہے جسے سینٹر ایٹھارٹی کہتے ہیں سائنل ایٹھارٹی کہتے ہیں نظریہ اتبار سے تو کورنٹی یا اقتدار اعلی فائنل ایٹھارٹی حکومت میں کتاب اللہ کو حاصل ہوگی لیکن کتاب اللہ تو اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں دے سجدی وہ اس کے لیے ضرورت ہے جسی جیتی جاز کی ایٹھارٹی کی اور اسے ہی نظام مملکت میں فائنل ایٹھارٹی کہا جاتا ہے فورنٹی کہلی گی آج کی اسطلاع میں جو کتاب اللہ کے مطابق معاملات کے سیسلک کرے قرآن نے اس کے لیے اللہ اور رسول کی اسطلاع اختیار فرمائی یہ دو الگ لگ تیرے نہیں ہیں خود رسول سے بھی یہ کہا دیا تھا کہ جب یہ تمہارے پاس اپنے معاملات لے کے آئیں کہ تم قرآن کے مطابق ان کے معاملات کے سیسلک کر دیا گی معاملات کے سیسلوں کے لیے آنا پڑے گا اس ایتھارٹی کی طرف اور ایتھارٹی جو بھی اپنا انتظام کرے ایڈمیسٹیٹر انتظام جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے قرآن نے کہا اللہ رسول و علی عمر من یہ جو نیچے افسران مات ہوں وہ بھی شامل ہیں اس فرق کے ساتھ کہ یہ جو نیچے افسران مات ہے ان کے فیصلے کے خیرات اپیل کی جا سکتی ہے اس مرکبی ایتھارٹی کی طرف جسے خدا اور رسول کہا گیا ہے اور یہ جو مرکبی ایتھارٹی ہے اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے ہر نظام حکومت میں کوئی ایسا مقام یوشہ یا ایتھارٹی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے نظام جس کے خد و خال قرآن نے یہاں دے دی ہے اب اس کے متعلق اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آؤ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بھی کچھ بتائے تو جو بغام خیف سے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں آج کی اطلاع میں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کی کثیت کیا ہوتی ہے یہ یہ خود لفظ قرآن کا آیا ہے بغام خیش یہ سمجھ ہوئے ہیں بڑے مطمئن ہیں بالکل اس کے لئے اس کے متعلق کوئی اندر نہ کشم نہ انکار ہے میں سر کی اپنے ذہن میں سمجھ ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ نہایت بیانت دارانہ طور میں بھی سمجھ ہوئے ہیں جس سے دوسری میں وہ کہے گا الحمد اللہ مسلمان ہوں اور سارے عالم اسلام میں آپ دیکھ ئے کوئی بھی ایسا شرط نظر نہیں آئے جو مسلمان ہو اور اسے آپ کہیں کہ نہیں سارے میں تو مسلمان نہیں ہوں مضام خیص وہ اپنے عدد مطمئن کیے ہوئے ہے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اس کتاب پر بھی جو اس کے خیص خدا نے نازل کی وہ بھی حلمان ہیں اپنے آپ کو اس دان باطل میں رکھ ہوا ہے سمجھ ہوئے ہیں دل میں خیال کی ہے ہم مسلمان الحمد اللہ اور کیسیت یہ کہ ارادہ یہی ہوتا ہے کہ معاملہ جب کہ اس سامنے آئے تو اس کا فیصلہ تاغوت سے ہو میں نے جو ہی لفظ استعمال کر دیا قرآن کا یہ تاغوت کیا ہے قرآن نے تو بڑی وضاحت سے بات بتا دی تھی اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے جب اپنے آپ کو فریب دیا تو میں نے عرص کیا ہے کئی بار یہ عرص کیا ہے کہ اصل بنیاد اس فریب خیش کی یا خود فریب کی قرآن کی ان اسطلاحات کا اپنی منشاہ کے مطابق ایک مفہوم متیین کرنا ہے نہ کہ قرآن کی منشاہ کے مطابق اور سی بات ہے کہ قرآن کے الفاظ کے یہاں لکھے ہوئے ہیں جو ان کا مفہوم آپ انہیں پہنا دیں گے یہی مفہوم ان الفاظ کا آپ لے لیں گے آپ اسی کے مطابق سمجھیں گے کہ ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ یا کانچھت تصورات یا اس کی اسطلاح ترمی آلوجی ہیں اس کو اپنے معنی پہنائے گئے ہیں حالانکہ قرآن اچھی جانے کتاب ہے کہ اس میں نہ کسی اپنے لفظ کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس میں معنی متیل نہ ہو جائیں نہ کسی اچھی صلاح کو ایسا چھوڑا ہے تو اس کا مفہوم متیل قرآن کی روح سے آپ کے سامنے نہ آجائے یا کہ حاکم الات قابوس پہلے آج کی ہوئی ہیں لیکن میں پھر بھور آتا ہوں دو بہتہ دو سو سکاون ٹو آور ٹو فیسٹی سیون ٹو فیسٹی سکت بل وہ اہم آیت لا اقراح فیدین جن کے معاملوں میں کوئی غبر دستی دیں اس نظام حکیومت اندر رہنا آنا یا رہنا چاہتے ہو یا نہیں غبر دستی کی کوئی بات اس میں نہیں ہے اس چیز کا تمہیں اختیار بھی آجیا ہے کب تب ین رشد میں نلغی ہمارے ذنبے یہ تھا کہ زندگی کے دراہے پہ تم کھڑے ہو تو دونوں راست متمیز بہت تمہارے سامنے آ جائیں کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے وہ ہم نے کر دیا واضح ہو چکی ہے قرآن کہتا ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ غلط راستہ کون سا اور صحیح راستہ کون سا ہے دونوں راستے اب دو راستے دیکھئے کہ کون کون سے ہیں وہ راستے یہ ہیں کہ جس نے تعووت سے انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا اب یہاں سے واضح ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تعووت کا لف یہاں آیا تو ہر وہ خیال ہر وہ نظریہ ہر وہ اقتدار جو غیر اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا ہے وہ تعووت ہیں اللہ کے مقابل جو اتلاف دیکھے آیا ہے جس نے تعووت سے انکار کیا اور اللہ پہ ایمان دے آیا فاقر اس سم سا دل اور و سل خالان فسام علیہ تو اس نے کے ایسا مضبوط رشتہ تھام دیا جو کبھی دغا نہیں دے گا ٹوٹے گا نہیں اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ قرآن کریم کی روح سے ہر غیر اللہ کو تعووت کہا جائے گا اس کے معنی سرکشی اختیار کرنے والا بنیابی لفظی معنی اس کے ہیں اللہ سرکشی اختیار کرنے ہو جو اور اللہ سے مفہوم ہے خدا کی کتاب اس لیے کہ وہ تو ایک وقی تحقیقت ہے کہ ذہنوں میں نہیں آسکتا خدا سے مراد ہے اس کی کتاب تعووت بالکل اس کے مقابل میں لفظ ہے اللہ کے لہذا جو چیز قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے وہ تعووت ہے اس نے ایمان باللہ سے پہلے شرط آئت کی ہے کفر بت تعووت کی تعووت کے ان کا ہر غیر اللہ یعنی یوں کہیے مقیم ہر وہ نظریہ تصور اعتقاد رسوم عبادات آپ کی کوئی شاہ زندگی کی دو قرآن کے خلاف ہے وہ تعووت ہے تو میں یقفر میں تعووت کہا ہے پہلے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے شرط یہ ہے کہ تم ہر غیر قرآن نظریہ تصور عقیدے سے انکار کرو جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان بللہ نہیں آسکتا یہ تخصی ایسی ہے کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نکھاؤگے تو پھر نئے الفاظ لکھے جا سکیں گے ان کی معجول دی میں پھر دوسرا لفظ نہیں لکھا جا سکتا یہ تیزیں ذہن سے نکلیں گی تو پھر خدا پر ایمان آئے گا وہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے قابع کے اندر رکھے ہوئے دکھوں کو نکال گے تو پھر وہ اندر قدم رکھے گا جب تک انسان کا ذہن قلب و دماغ غیر قرآنی تصورات سے ساف نہیں ہوتا سکتا قرآن نے کہا میں یقصر بطاو توجیو من اللہ اور اسی کو سمتا کہ اس نے اپنے اس بنیادی میکسمن میں اصول یا نظریہ میں سمو دیا ہے جسے آپ کلمہ کہتے ہیں کلمہ کے معنی نظریہ حیات ہوتا ہے لا الہ قلد آپ دیکھتے ہیں پہلے وہ نفی کی ہے انکار ہے لا الہ ہر الہ سے انکار اللہ خدا کے سوا بات دوسری طرح نکل جائے جی لیکن کیا کیا جائے ہم تو بات ہیں ارباب شریعت کی کہتے ہیں ارباب طریقت کی آو گے تو وہاں تو بڑی دلچسپ جائے پا تم عظم لا الہ اللہ کے مانے وہاں کیا ہے لا الہ اللہ جتنے الہ باطل تم نے یہ معبود بنائے ہوئے ہیں یہ خود کچھ نہیں اللہ یہ صاحب اللہ ہی ہیں چل بھئی نو لائلہ میں آپ تورے نہیں ہوسے اللہ نہیں آکت سا حضی دانے من سوچنے کی بات ہے کیا ہم نے زندگی میں کسی لمحہ میں کسی مقام پر کسی گوش براہ پر کھڑے ہو دیکھا بھی ہے کہ اللہ کے سوا تیل الہ اور تو نہیں ہمارے جنم میں آگیا کونی تشور ایسا تو نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے کبھی ایسا سوچنی کیلئے ہم نے جہمت خوارت کی اگر کہتا ہے کہ اللہ پر آئی نہیں سکتے ایمان بللہ پر سکتے جبتہ کہ سکھر دکتہ ایمان بللہ تو آگے چل کے بات آئے جی سوال یہ ہے کہ کسھر دکتہ دکتہ مطلق ہم نے اس مینان کر دیا ہے کہ یہ خوضہ ہے کہ اس مینان کیا جائے گا تو سر سے پاک تک دوبے ہاں ہم اس قرآن کی اندر ہم تو کہا اس نے یہ کہ ان لوگوں کی تربت تم نے دیکھا کہ دیکھ کم کا ذکر کر رہا ہے بغا میں خیر سمجھے ہوئے ہیں کہ ستر کرو بطا نہیں کسی کرو اور قیفیت ان کی یہ ی ریدو نہ ان جا حاضن و ل قابو سے اور چاہتے ہی ہیں کہ اپنے معاملات کے قابو سے کرائیں اب بات کاف ہو گئی غیر اللہ سے کرائیں یعنی کتاب اللہ کے علاوہ اور جزہ کے پیفل کرائیں بات کتنی ساتھ تنہوں نے کہ وہ کیا لا الہ اللہ تنہوں نے یہ کہا کہ قابوت جو ہیں وہ اس زمانے میں جو قاہن ہوتے تھے مندروں میں بیٹھے ہوئے کروہ ہوتے تھے قاہن ہوتے تھے جن دنیا کرتے تھے سالہ میں کرتے تھے قابوت ان کو کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے معاملوں میں سالہ نکلوانے کے دیئے اس زمانے کی کاہن کی طرف جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا اور آپ کہ نہ وہ کاہن رہے نہ وہ مندر رہے نہ وہ کسٹہ ہوا تو ختم ہیا دنیا سے اور جار ان سے کہا جائے تو کہا ہم تو نہیں ان کے پاس جاتے نا یہ حسی یہ میں نے عرض کیا تھا تنین صلاحات کے مصموم جب یوں نے پیجن کر دیئے اپنے ذہن میں راست صاف کر دیئے لیکن یہ اگر امینہ وہاں ہے حوال تو اپنے ذہن کا نہیں ہے حوال تو اس کے مطابق ہے تو کی عزیز عن امان کے دو بزام خیش اپنے آپ کے مسلمان سمجھ تا ہے لیکن اپنے زندگی کے معاملات کے فیصلے غیر کتاب اللہ سے وہ کراتا ہے اس کے مطلب یہ چیز اس نے چلی کہ تم نے ان لوگوں کو بھر دیکھا ہم نے تو یہ کہا تھا یہ تا قد ہم روح یا فر رہی حال ہم نے حکر دیا تھا کہ اس سے انکار کرو اپنے لوح دماغ سے نقصی کے پہلے نکاؤ ان گھتے کو اس قادے سے دا نکالو ہم نے حسن دیا تھا لیکن اس کے باوجود تم دیشتے ان لوگ کیفیت کہ کہ الحمدللللہ مسلمان اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ جاتے ہوں لرید شیطان او ان بل عالم بیدہ کہ یہ یہ شیطان کا راستہ ہے کہ تم اتنی دور راہے راستے پھینک دے راہے راستہ پسور بھی تمہارے ذہن میں لے رہے یہ کیسی اتنی ہماری حسن کی بل عالم بیدہ کوئی آسکاس پھینکے تو پھر بھی پتا چل جائے کہ نہیں صاحب دیسرا راستہ آگیا اتنی دور پھینکے راستے جب بھی آپ کھ ذکر آئے اسلام کے مطلق بس آپ کے اتنی سال دہلی کی تاریخ آگیا سامنے پیش کر دیسے وہیں چھمکا ہوا اس کے بات پھر آتا ہی نہیں آگئے مثال بھی کوئی نہیں دی جا سکتا دلال بیدہ یہ چیز آگے اسلامی نظام کہ ہر ظہر کتاب اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے انکار کتاب اللہ کے مطابق حکومت کا قائم کرنا اور فیصلے کرنا سارے اعتقادات نظریات قوانی ذوابط اصول سب اس کو مطابق کرتے چلے جائے یہ کفر اور ایمان میں انتیاز ہوتا چلے جائے اب یہ لوگ جو ہیں کہ اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کیفیت یہ ہے کسی کو تو اس میں منافقت کھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَائِتَ الْمُنَافِقِينَ وَسُرْ زُونَ آن کا صدود آو جن سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی کدھر آؤ یہ نظام کے جو خدا کی کتاب پر مبنی ہے اور جس کا سربرا جس کی مرسزی اتھارتی یہ رسیم ہے نظام خدا وَمدی جی طرف آؤ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے اب یہ دیکھئے کہ وہ لوگ جو 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 نظام میں خیش سمجھے ہیں کہ آمی فنمان ہیں اور اس طرف آنا نہیں چاہتے انہیں تم دیکھو گے کہ وہ پس طرح صرف پھر رکھتے ہیں اس طرف آنے سیدان مان یہ آنا تو بڑی چیز ہے یہ آوال دیکھ آپ دیکھ دیکھ کہ صاحب اسلام کا مدار جو ہے وہ قرآن ہے خدا کی کتاب ہے اس کے سوا کچھ میں اس کے اوپر کفر کے خطے لگ ہیں کس طرح سے یہ روک تہدا کی جاتی ہے راست کے لیے کہ ادھر آنے کو ہی نہ پائے کہ ان کی اس وقت یہ کیسیت ہے کہ جب معاملات کے فیصلے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے بتاتی ہے تو پھر دیکھئے کہ اس مصیبت کے وقت میں کس طرح آتے ہیں تمہارے پاس اور کس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا ہماری لیت تو یہ نہیں تھی فکر کیسا اذا اصابت ہم مصیبت تن بما خدمت ایدی ہم ثم جاؤو ک یحل سونا باللہ ان اردنا اللہ اعقان وتوفیق کس وقت تو ان کی یہ کیسی ہے کہ معاملات کے خیسموں کے لیے کہیے کہ صاحب آؤ ادھر اس اتھارتی کی طرف خود بھی رکھتے ہیں دوسروں کو بھی رکھتے ہیں لیکن جب تو یسیبہ پڑھتی ہے تو پھر دیکھئے کس صرف بھاگے ہوئے آتے ہیں خسمیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری نیت ہمارا ارادہ خطر یہ نہیں تھا ہم تو حسنکارانہ انداز سے یہ کچھ کرتے تھے ہم تو یہ چاہتے یہ تھے کہ معافت قیدہ ہوتی رہے لوگوں کے اندر اس لیے ہم نے یہ روش خیار کی تھی بات تو آگے چلے گی اسی سلسلے میں برمیان میں ایک چکڑا آگیا ہے جو آپ کے ہاں کے اس مسئلے کے اتنی وضاحت سے سامنے لے آتا ہے جس میں خام خواہ کے لئے آپ کو ایک قسمت پیت عطاب میں علیہ رکھا ہے جس تقدیر کا مسئلہ سا جا خدا کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کو یہی منظور کھاتا ہے اس کے حکم کے سامنے کوئی تاب نہیں کوئی اتقار نہیں مار کھتا کھڑک نہیں کھتا ایک پتہ بھی نہیں ہلک کھتا اس لئے جو بھی کوئی مسئلت آتی ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے اس سے مرداش دیا جائے جب ان کے مسئلت کو جاتی ہے جو خود ان کے اپنے ہاتھوں کی لائے ہوئی ہوتی ہے عزیز نیوان اپنے ہاتھوں کی لائے ہوئی ہوتی ہیں یہ مسئلت ہے کوئی مسئلت کسی طرح خدا کی طرف کو نہیں آتی وَظَلَّامًا بِاللِّل عبید نہیں ہے کیا آتا ان دو لفظوں کی عزیز اللہ بہت زیادہ سخت کرنے والا خدر عبد کی جزاد یہ بچارے ہم اتنے اتنے سے ضر ہے حاجز و ناتوان تو ہم کیا پڑی ہے ان کو ہی بگلی ان دو اہی 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 بچار اہی 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 کوئی مصیبت اس کی طرف سے نہیں آ جب آ قدم آ دو ہی انسانوں کی اپنی لائدی مصیبت میں اس فرم کی اجتماعی نظام کی معاشرے کی بہار حال انسانوں کی یہ تو مصیبت جو لاتے ہیں مصیبت میں دوسروں کو گریفتار کرتے ہیں یہ ان کی ایک سامریت تھی ان کی سہر آفرینی تھی کہ ان کا ذہن کبھی ابر منتقل نہ ہونے پا جائے کہ ان لوگ کی وجہ سے یہ ساری مصیبت معاشرے آ رہی ہیں انہوں نے ذرا سخت رس دیا مذہبی تیس وائیت کو ساتھ میں لائے اور کہا کہ ہر چیز خدا کے حکم کے ہوتی ہے مندہ بشر کر کیا سکتا ہے اپنی ہر مصیبت کی اوپر کچھ رو لیا کچھ خدا کے سامنے جرگڑا لیا اس کے بعد صبر دینے والے آ گئے کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیا حاصل ہ اس چیز کے صبر کرو شکر کرو چلی یہاں کہ یہ ہوتا ہے ادھر نگا مصیبت بما قدمت ایدیہم بطبیر تذکرہ یہ بات آگئی تھی اس لئے میں نے یہ عرف کیا کہ قرآن کریم نے بیش مقامات میں یہ کھیل ہے اور اسم بنیاد ہی یہ مطافہ عمل کی انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کو بھگر نہ پڑتا ہے یہ خود اس مسئلے کو صاف جب ذمہ دار نہیں تو اس کو جزا خدا کی تھی بما قدم آت ایدیہم اولئیک اللہ ای عالم اللہ ما کی خدود ہی یہ وہ لوگ ہیں وہ بانتے آکھ جو کس دین آئے چاہے کہیں لیکن اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے اور یہ ہے بنیاد ایمان کی عزیز نے مان کہ وہ جانتا ہے کہ دنوں میں بھی کیا ہے میں ابھی آگے چل کے عرض کروں گا ایک بڑی عظیم آیت آرہی ہے اسی سلسلے کے آخری چڑھئی لیکن امان اللہ کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ دل میں گذرنے والے خیالات پہ بھی وہ واقف ہے وہ اکانٹی بلیٹی ہے میرے اوپر ان کی بھی میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ اسلامی نظام کی اصل بن بنیاد کیا ہے لیکن یہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے سامنے آپ سے آئیں گی یالم ما فی قلوب ہم فآارض آن ہم ان سے اراز بر حضر یہ آتا ہے کہ صاحب یہ اتنا بڑا آخری رسول جس کے ذنے نو انسانی کو راستے لانا تھا راستے لانا تھا انتیزوں کو پہنچانا تھا کہا جاتا ہے کہ اراز بر کو ان لیکن آپ دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ چیز معلوم ہے کہ دلوں میں کچھ ہے زبان کے کچھ ہے آکھے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں نیتیں کچھ ہیں الفاظ کچھ ہے ان کے متعلق یہ ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کے اراز برتا جائے گا یہ لوگ جماعت کے اندر بڑے ہی نقصان اور شرر باعث بنیں گے پیر آز برتا ان سے تو کیا یہ چیز ہو گئی کہ بس ان کو چھوڑ دو تباہ ہونے دو ان کو برباد ہونے دو ان کو یہ بات نہیں عزیز آن مان وعیز ہون اس کے باوجود صحی بات ان سے کہتے رہو سمجھاتے رہو ان کو وَقُنَّ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا وہ کہا تھا نا کہ ان کے دن میں جو کہ ہم جانتے ہیں کہا انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے نہیں زیادہ شدت سے سمجھانے کی ضرورت ہے اس طرح سے انہیں سمجھاؤ کے بات دن کی گہرائیوں میں ان کے اپر جائے اللہ وَقُن جن سے اراز برتا جاتا ہے ان سے یہ تعلق کیا جاتا ہے اراز برتا جاتا ہے جماعت ہی ایسی ایسی یہ ٹھیک ہے کس جماعت کی افراد بن کے یہ نہیں رہ سکتے کیون کہ یہ بڑے ہی خطرناک نکسانات کا مجد بنیں گے لیکن انسانوں کی قیسیت سے تو یہ ہیں تمہارے پاک اب ان کی قیسیت یہ ہے کہ یہ زیادہ توریوں کے مستحق ہو گئے ہیں تمہارے ان کے دلوں کے اندر روگ ہے یہ جو اور آرہے ہیں ان سے ظاہرہ کچھ لگزشیں ہوں گی ان لگزشیں کی کلاسی آسانی سے ہو جائے گی ان کے دلوں کی اندر روگ ہے اس لیے انہیں خاص طور پہ اس انداز سے تبلیغ کیسے ہیں اس انداز سے ان تک بات چاہو کہ وہ بات ان کی انفوسیں ہیں نکال ان بل سکی کوشش کر بھی کرتی ہے آپ کو معلوم قرآن کریم نے اور مقام آپ کے بھی یہ کہا وہ حجر حجر جمیل چھوڑو لیکن چھوڑو بڑے حسن قرآن انداز کی یعنی تعلق قائم کرنا جو ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ حسن قرآن انداز سے تعلقات قائم کرنے چاہی یہاں تعلیم یہ ہے کہ تعلق جو چھوڑ رہے ہو اس کو بھی حسن قرآن انداز سکھوڑو اور یہ کیا انداز ہے جسے حسن قرآن کہا گیا ہے عزیز آن امان آپ غور کیجئے کہ اسلام کی طرف جو دعوت دینے والا ہے اس کی ذمہ داریا کتنی بڑھتی ہیں 6 بٹا 60 6 over 70 یہ لوگ جنہوں نے مذاق بنا رکھا ہے دین کو یہ طبی زندگی کے قائد دنیازی مقاد جو ہیں انہوں نے انہیں عزیز فرید مبتلا کر رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ چھوڑ دو ان کو چھوڑ دیا گا کیا اب کیسیت ان کی یہ ہو گئی ان نجاروں کی کہ کوئی عصصہ پر ان کا برسان حال نہیں ہوگا یہ طبی ان کی باری سے اُٹھ دیا یہ کہ اس وقت کوئی اور چارہ نہیں ہے کیا یہ اب بھی مایوسیوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں گے کتنی کی آیس سے تو یہی نظر آتا نہیں وذکر بہی چھوڑ دو لیکن قرآن کی روح سے ان کو نصیت کرتے رہو اس کے بعد کیوں یہ کرتے رہو پورا کیا فریضہ ہے اس کے بعد ان کی قصیت یہ تھی کہ اتنا کچھ میں نے کیا اس کے باودود انہوں نے نہ میری سنی نہ میری مانی نہ انہوں نے آتائق اختیار کی ہر کشی عراض منافقت یہ کچھ اختیار کرتے چلے جائے اس کے باوجود میں ان تک یہ چیزیں پہنچائیں چلے جاؤں نصیت کیے چلے جاؤں تعلیم دیے چلے جاؤں کیوں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مہد اس لیے اپنی غلص کاریوں سے تباہ ہو جائے کہ اس تک تہی بات پہنچی نہیں کتنا مشک ہے یاد خدا کتنا غم خور ہے ان کی کیفیت یہ ہے برکاؤ کی اس مقام تک تہا جہاں کہا وزار اللہ ہی نہ چھوڑ دو ان کو نہیں چل کرتے یہ کن کرتے ہیں یہ چھوڑ نے کے بات بھی یہ کہتا ہے وزار سکتر بھی لیکن بات سمجھاتے چلے جاؤ ان کو ان تُو تَرَ نَفْسُمْ بِمَا قَسَمَتْ بِمَا قَسَمَتْ تو وہی ہے جو کچھ ان کی اپنی مادامانیہ ہے ان کی وجہ سے تباہی آئے گی لیکن یہ ایسا نہ کہی ہو کہ یہ اس غلط روش سے اس لیے چلے جا رہے ہوں کہ صحیح روش تم نے ان کو نہیں بتائی اس لیے کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں مثل آ من دور اللہ ولي 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 شکیر جانتے ہوں کہ خدا کے سوا کوئی ہے نہیں ان بجاروں کا اللہ احمد ان تنیو کر ورداؤ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کہا ہے کہ تعلقات نہیں رکھ لیکن اس کے بات بھی یہ کہا ہے کہ تم اپنی سکھی جاؤ سمجھائے چلے جاؤ پہنچائے چلے جاؤ تا کہ یہ اپنی غلط روش کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائیں اس معذی کہ خدا کے سواب کوئی ہے نہیں ان بجاروں کا ایسا خدا اور وہ خمخوا انسانوں کے اوپر مسئل کے ناظر کرتا چلا جائے گا یہ ذمہ داری عزیز ان من کسے کہتے ہیں تبلیغ کرنے والا دیسے تک بات موچانے والا ان کی طرف سے گالیاں مر رہی ہیں ایت آ رہی ہے پتھر آ رہے ہیں نولحان ہو رہے ہیں جانے جا رہی ہیں مدان جنگ میں آ گیا یہ سب کچھ یہ کار رہے ہیں اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود تم ان تک صحیح بات پہنچاتے رہو یہ برخوف احمق اپنی حماکت کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ نہ کہیں کر لیں اس لیے کہ خدا کے سوائل کا قون ہے یہ کچھن کے لیے کرے جائے یہ ہے وَطُلَّهُ اِنسِ اِنسِ اِنخَوْلًا بَلِير اور یہ تو خدا ہے جو کہنے والا ہے اس سے اور جس سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کرنے والا کسی کیفیت کیا ہے ایتین ازر سکھ اب تھارا بتا اچھے اس قدید مشرق کی کیفیت یہ ہے غور کی جئے کہ کس قدر غم گسار ہے یہ طبیل خود خدا رسول سے کہہ رہا ہے یعنی ادھر تو خدا نے رسول سے یہ کہا نا کہ کس کرتے جاؤ کہیں ایسے یام ایک بے اکیس رہے ہیں کہیں اپنی غلط روش کی دلاغ پر یوں ہی تبا نہ ہو بے حدیث اکفا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں تبا رو رہے ہیں تم اپنی جان کو گھنا رہے ہو تم اس غم مر جاؤ گے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لارے خدا تو غر خدا اور اس کا پیغام بر تو ایسا پیغام بر وہ ایراز گر پنے والوں کے متعلق بچیا رہا ہے کہ پہنچائے جاؤ جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہے کہ جس کی کوئی چیز ان کے ہاتھیں ناکیز نہیں وطن تک چھوڑنا پڑا ہے اس کے بعد نادان جنگ میں یہ کچھ آگئے ان کے متعلق یہ کیسی ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا نظر آرہا ہے کہ اس لیے کہ یہ لوگ کیوں نہیں صحیح راستے کی پر آتے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچاتے کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس غم میں تو اپنی جان بھولا لے گا ہمیں ایسا نظر آتا ہے اسلامی نظام کیسے قائم ہو جائے دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام کی تبلیغ کرنے والوں کی یہ کیسی ہونی چاہئے یہاں کوئی چیز جو کسی کی ضرر منشاہ سے ان کے خلاف کرے جائے سفر اور الحاج کے فتوے گالیوں کی بچار ماتھے کی اوپر اتنے وہ شکن آنکھیں ہیں کہ خسمگی اور لبوں کی اوپر ہے تو وہ قط بردہ یہ تیفیت جیسے بھو سوار ہو گیا سر کی اوپر کی مردود کے علاوہ تو کوئی نفضیر کو نہیں یاد ہوتا نتیجہ اس کا ظاہر ہے وہاں یہ تیفیت ہے کہ حکم یہ ملتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے والے کی کیسیت یہ ہے کہ اپنی جان گھلا رہا ہے کہ یہ تباہ ہو رہے ہیں ایسا مشفق قبید ڈاکٹر اگر کسی مریض کو نصیب ہو جائے کس قدر خش وقتی ہے اس مریض کی دیتا ہے اور یہ کی حقیت ہونی چاہیے اس کسی جو دوسروں تک خدا کی کتاب کو پہنچا رہا ہے کہ وہ جان گھلا رہا ہے اپنی اس لیے تو یہ کہیں اپنی غلط رویس کی وجہ تباہ نہ ہو جائیں اب آگے آئیے جو میں نے کہا کہ بات وہ کرو جو اور کرنی کہ یہ انقراضی چیز نہیں ہے وَمَا اَرْسَلْنَ مِرْرْسُولِ اِلَّا جِلَّهِ يُطَاعَ بِعِذْنِ اللَّهِ رسول کو بھیجائی اس لیے جاتا ہے تا کہ خدا کے اس حکم کے مطابق قانون خدا وندی کے مطابق اذن کے معنی آپ کے معلوم کانون خدا وندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے یعنی اطاعت براہ راست خدا کی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ یہ اجتماعی نظام کا نام ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور خانقاہیت کا ہے بوشوں میں خدروں میں کونوں میں زاویوں میں جنگلوں میں غاروں میں بیٹھ خدا کی اطاعت کی جاتی ہے اس سے لاؤ لگائی جاتی ہے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے کس قدر تاغوتی تصور ہے یہ اکثر قرآن کے خلاف مذہب کا تصور ہے یہ دین کا نہیں ہے مذہب کے تصور میں ضرورت ہی نہیں کسی رسول کو بھیجنے کی یہ خدا کے اکام اگر کسی پہار کی کتاب کی اکر دکھ گیتا اور اس کے لئے مشکل کی ایسا کرنا تو ٹھیک ہے اپنے اپنے طور سے کرتے جائے جا چلیئے رسول آیا بھی دے گیا کتاب اپنی اپنی جگہ اس کو لے لی جئے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس کے حکم کی اطاعت کرتے کرے جائے وہ کہتا غلط ہے ان احکام کے ساتھ ایک محسوس شخصیت آتی ہے وہ ایک نظام قائم کرتی ہے اس کی وساطت اس سے یہ اطاعت کی جاتی ہے خدا کے احکام کی یہ پہلے تو طا کا لفظی جو اطاعت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے خود اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ برعضاء اور رغبت کی جاتی ہے بات ایک تو پھل وہ ہوتا ہے جسے آپ جھامپل سے مار کر اسے اتارتے ہیں وہ کچھا بھل ہوتا وہ اپنی مرضی اسے نہیں اترتا آپ اسے زبردستی اتارتے ہیں اور ایک خل وہ ہوتا ہے جب دل کھ جاتا ہے تو خود تپک کرتا ہے وہ فال اس طرح سے خود تپ کر آج تپک کرے کسے تا کہتے ہیں ہر دی نبام کی اندر یہ اتائب تو اس طرح سے کی جاتی ہے اب ہی آرہی بھیجا جاتا ہے رسول کو اس لیے کہ اس کی اتائب خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اب آگے دیکھئے کہ اس اتائب کا نظام کیا قائم کیا جا رہا ہے یہ جو اپنے آپ کو کس زیادتی کر بیٹھے ہیں دیکھا اپنے آپ کے زیادتی کی جاتی ہے خدا نہیں ظلم کرتا کسی کی اوپر خدا اپنے آپ کے زیادتی کر بیٹھیں یعنی یہی ہے جس اصول اور جس نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے تو کہا گیا ہے اس کے خلاف قدم اٹھ جائے ان کا تو یہ انسان کی اپنی یہ جسے ہم قوانین کی عطایت کہتے ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہے اس حکومت کے قوانین کی ہم کچھ عطایت کرتے ہیں اس کا کچھ کام چل رہا ہے اس کا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے دین میں یہ بات نہیں یہ سارا مقصد تمہاری اپنی ذات کا ہے اس کے تمہاری ذات پھارتی ہے یہ چیزیں کہی آتی ہے اس لیے جہاں بھی اس نے خلاف ورزی کہی ہے خدا کے کسی قانون کی اس نے کہا یہ ہے کہ تم اپنی ذات کے خلاف ایک ظلم کر رہے ہو کہا کہ جب یہ اپنے خلاف اس قسم کی کو نغزش کر بیٹھیں حرکت کر بیٹھیں تو اس کے بعد اب مذہب میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیوہ ہوتی ہے اس کے غار ہوتا ہے کہاں ہوتی ہے بھر کی اندر مسلح پہ اپنے طور پر کسی تو بالکل خدا اور بندے کے درمیان ایک بات سمجھی جاتی ہے یا اللہ میری توضہ عطی بخش نے والا ہے کس بخار استخ اللہ رب من کل جنب و عطی ج علیہ پڑا جاتا ہے اس کے لئے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں اس کے اندر لیکن یہ تو مذہب کا تصور ہے کہ تو دین کا نہیں ہے یہ لغزش ہوئی ہے یا او کا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ تیرے پاس آئیں دیکھ رہے ہیں اب توبہ اور استخدار کا تصور کیسے بدل رہا ہے یہ نظام ہے جاہو کا اب اس میں یہ بات رین میں آگئی کہ یہ ہے اصل میں اتھورٹی جس سے جا کے عام الفاظ میں معافی طلب کی جائے گی تو یہ معاف کرے گا اس کے اختیار میں ہے معاف کر دی نہ یا سزا دی نہ اس کے پاس جاؤ کہا نہیں اب تقفر اللہ تیرے پاس آ کے یہ کہیں کہ خدا سے ہماری حفاظت کا سامان طلب کر دی اور خدا کے مراد تو آپ معلوم ہے کہ کتاب ہے اپنے طور پہ نہیں تیرے پاس آ کے یہ چیز کہیں کہ قانون یہ ہے ہم سے جو لغوش ہوئی ہے اب آپ قانون خدا زندی کے متعبی اگر اس میں ہمارے لئے حفاظت کا سامان نکلتا ہے تو ہمیں اس کے کونسکنسز سے محفوظ کر دیجئے سفرہ استفار کے معنی حفاظت طلب کرنا ہوتا ہے یہ جو نفخان ہونا ہے اس کے اس نفخان سے حفاظت طلب لئے تیرے تیرے پاس آئیں لیکن آپ گوھر کی لئے ایمان اس طرح خدا کی طرف بتایا جاتا ہے اور یہ کہے کہ کتاب اللہ سے ہمارے لئے حفاظت کا سامان بتا دیجئے کی کس طرح سے ملے گا مستغ فرانہ مر رسول